Welcome Guys ہم نے ایک ویڈیو ایک ویڈیو ہم نے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں کہ کمپلیکس جو ٹیبل ہے وہ کسی کریٹ کیا جا سکتا ہے کمپلیکس ٹیبل بنانے کے لیے دو جو مین چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ہوتا ہے رو سپین ہوتا ہے یہ تیسے کرتے ہیں اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے اس دو اٹریبوٹس ہم بھی دونوں اٹریبوٹس کرسکتے ہیں رو سپین اور کال سپین جو رو سپین ہوتا ہے اگر آپ نے دو روز کو مرش کرنا ہو تو آپ رو سپین یوز کرتے ہیں کال سپین تاب یوز کرنا جب آپ نے دو کالم کو مرش کرنا ہو جو رو مرش ہے اس کو کہتے ہیں کہ رو مرش رو مرش ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ایک کالم 1 ہے اس کو کالم 1 کو ہی رو 1 اور رو 2 پہ مرش کرنا ہے ٹھیک ہے تب آپ اس کو رو سپین کو یوز کریں گے کال سپین ہے کال سپین میں ملٹیپل آپ نے کال سپین کو مرش کر سکتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے یہ لائف اگزمپل کرتے ہی ہم آپ کے سامنے یہ میرے پاس ایک امیج ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہوں کہ اس کے اندر رو 1 ہے رو 1 کے اندر کالم 1 کالم 2 کالم 3 مرش ہوئی ہیں رو 2 ہے اس کے اندر ہمارے پاس پہلا کالم ہے پھر اس کے آگے دو کالم آ رہے ہیں وہ مرش ہوئی ہیں اسی طرح رو 3 اور رو 4 کا کالم 1 ہے وہ آپس میں مرش ہوئی ہیں دوسرے کالم ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کا جو ٹیبل سٹکچر آپ کے پاس آجائے اس طرح کے اگر آپ کے پاس سنیری وہ آجائے تو کیسے آپ نے اس کو رنڈر کرنا ہے آپ نے اس کو ایسے رنڈر کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ تو ایسے ٹیبل ڈاکمن بنائیں گے یہ میری وہی ویب سائٹ چاہ رہی ہے جو بھی شوڑیو کے اندر بنائی ہوئی تھی ٹھیک ہے جی اس کو میں رائٹ کلک کیا مرکان اس کا آجائے پیج کروں گا اور اسٹمال کا پیج کروں گا جس کا نام ہوگا تیبل ڈاکسٹی ایمل تیبل ڈاکسٹی ایمل ٹھیک ہے اس کا نام نام دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب میں میں ٹیبل ٹاگ ڈالنے ہیں اس ٹیبل کے اندر ٹ ای آر کا ٹاگ ڈالنے ہیں ٹھیک ہے اور جب ہم نے اس ٹرکچر میں دیکھا کہ ہمارے پاس نمبر اف روز کتنی ایک دو تین ہیں اور number of columns کتن ہیں جی وہ بھی ہمارے پاس ایک دو اور تین ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو table بن رہا ہے وہ three rows اور three columns کا بن رہا ہے تو اس میں جو پہلی row ہے وہ تینوں column جو ہیں آپ اس میں merge ua میں تو پہلی جو line ہوگی اس column کی وہ کیا ہوگی جی t deep ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہمیں لکھوں گا جی call span call span میں کر دوں گا three ٹھیک ہے جب آپ نے call span use کر دیا three تو آپ کو اس کو ایسے آگے create کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر تین مزید column آئیں گے ٹھیک ہے یہ ایسے آپ لکھو گے td لکھو گے تو تب آپ کو پتہ چلے گا تین column آئے ہیں نہیں جب آپ نے column span کر لیا اس کا ملوب ہے three three تو column آپ نے use کر لیے باقی اگر یہ اس طرح use کرو گے اس کا ملوب four and five اس کا ملوب آپ نے پانچ column بنا دی ٹھیک ہے جب آپ column span use کر دیا اس کا ملوب three کر دیا اس کا ملوب تین column آپ کے use ہو چکے ہیں تین column آپ کے کیا ہو گئے ہیں مرج ہو چکے ہیں تو آپ اس کو skip کر رہے ہیں زیاری بات ہے اس کو آپ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی جو ایک row ہے وہ تیار ہو چکی ہے ٹھیک ہے ایک row کے دن تین column تھے وہ جو آ چکے ہیں اس کے اندر وہ آپس میں مرج ہو چکے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھ سکتا ہوں کہ جو for example row جو one تھا اس کے اندر column one ٹھیک ہے جی column جو two ہے اور جو column three ہے وہ کیا ہو گئے مرج ہو گئے ٹھیک ہے اب اسی چیز کو میں کہا کرتا ہوں اسی چیز کو میں اندر بروزر پہ لے کے آتا ہوں کیا کرتا ہوں کیا کرتا ہوں کیا کرتا ہوں کیا کرتا ہوں تو میرے پاس دیکھیں یہ کیا آ رہا ہے row one column one column two and column three ٹھیک ہے اس طرح کے مارے پاس ایک scenario بن رہا ہے اب آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس کے اندر row بنی ہوئی ہے کی نہیں بنی ہوئی last ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کو structure دیکھنا ہے table کا تو کیا کرنے کے table کے اندر ایک attribute two headers called border اس کو کر دوں گا جی one ٹھیک ہے اب میں اس کو پیج پہ ریفرش کرتا ہوں کیا آئے گا میرے پاس دیکھیں جی this is a row اس کے اندر تین column تھے لیکن وہ تین column کے ہو گئے ہیں آپس میں merge ہو گئے right تو یہ ہے column کی merging اگر ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اس کو میں ایسے کرتا ہوں کہ اس line کو میں درہ کر لیتا ہوں copy اور اس چیز پورے چیز کو میں کر رہتا ہوں ٹھیک یہ میرا column one ہے td یہ میرا column two ہے پھر td میں نے ڈالا that is column three ٹھیک ہے ابھی میں پیج پہ render کرتا ہوں تو آپ کے پاس کیا آئے گا دیکھیں جی ایک row ہے اس کے اندر column one پڑا ہوئے column two پڑا ہوئے اب دیکھیں اس کا structure جو ہے وہ same ہے میں تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو اور مزید کے لیے نظر آئے کہ جی column one ہے column two ہے and column three ہے جب آپ نے مرش کرنا ہے دیکھیں جب آپ نے اس کو مرش کیا تو اس کے بیچ میں جو lines تھی وہ نہیں آ رہی تھی کیونکہ آپس میں مرش ہو گئے تو اس کو پرانی سٹیج پہ لکھے جاتا ہوں اپس this is the first stage اور اس کو میں دوبارہ سے refresh کرتا ہوں دیکھیں row one کے جو column آپس میں کیا ہو گئے وہ مرش ہو گئے row one ہمارے پاس یہاں پہ clear ہو گئی ہے آگے چلتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے جی پہلا جو column وہ مرش نہیں ہونا جو اگلے دو column ہیں وہ آپس میں کیا ہوں گے مرش ہوں گے دوبارہ code پہ جائیں گے آپ نئی row generator کی جیس اس کا تی آر اس کا تی ڈی دیکھ ڈالا that is called row two ٹھیک ہے جو row two کا جو کہا جی column one ہے وہ میں نے ڈال دیا اس کے اندر اب جو اگلا column ہے وہ کہہ رہا ہے جی row جو two ہے اس کا جو اگلا column ہے column two وہ کہہ ہے اگلے column کے ساتھ merge ہے اس کا مطلب ہے مجھے یہاں پہ کیا دینا پڑے گا اسی ڈی ڈی کے اندر call span two دینا پڑے گا اب کیا ہوگا two تو اس کی مقارد two two plus one this ڈی ڈی پورے مارے کیاوجر total میں کیا آ جاتے ہیں three column آ جاتے ہیں تو ہمیں مزید تیسرا column لکھنے کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ مارے تین column پورے ہو چکے right اس کا ملکہ ہے comma call three column جو three ہے وہ مارے پاس مار جو ہو چکا ہے column two کے ساتھ اب میں اس کو refresh کرتا ہوں column one وہ مارج ہوئے ہیں right column one جو row two کا تھا وہ مارج نہیں ہے لیکن row two کے اندر column two اور three تھا وہ واپس پہ مارج ہو چکے ہیں right تو اس طرح جو columns کی مارجنگ ہیں وہ ہو سکتی ہیں آپ نے call span آپ نے یہاں پہ clear ہو گئے اب آگے چلتے ہیں image کے اوپر واپس جاتے ہیں اب جب تیسری row میں آتا ہوں تو تیسری row کا جو پہلا column ہے وہ چوتھی row کے ساتھ بھی مارج ہوا ہوگا ہے اب یہاں پہ کہا جو row جو مارج ہو رہی ہے we're using with respect to کیا ہو رہا ہے column ہو رہا ہے کہ ایک column کو آپ نے مارج کرنا ہے with respect to row یا row کو آپ نے مارج کرنا ہے with respect to column تو اس کے جگہ دیکھیں row three کا جو column one تھا row four کا جو column one تھا وہ آپ سے مارج ہو رہے ہیں right اور باقی ہیں اس کو چھوڑ دیں ابھی فیلال ابھی میں next row میں جاتا ہوں تی آر اور اس کے اندر میں لکھتا ہوں تی ڈ row three column one ٹھیک ہے جو column one ٹھیک ہے اور اسی طرح میں td کروں گا row three column two td row three and column three ٹھیک ہے ابھی میں structure بنا رہا ہوں آپ کو دکھانے کے لئے کہ یہ structure بنے گا میرے لئے اگر میں اس میں کوئی رو سپینہ بھی نہیں ڈالتی ابھی میں اس کو ریفریش کرتا ہوں تو آپ کے پاس دیکھیں کہ یہ row three آرہا ہے اس میں column one column two column three پڑا ہوئے row four جہاں پہ میں اس کو چینڈ کرتا ہوں یہاں پہ row four ہے row four ٹھیک ہے جو row four کے column one column two column three اب کیا کرنا ہے میں نے ان کو آپس میں مرچ کرنا ہے یہ بھلا اس کو column row three column one row four column one ان دونوں کو میں آپس میں مرچ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو یہ یہ کونسی مرچ ہو رہی ہے یہ row بائیز ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کو vertical آپ مرچ کہتے ہیں vertical مرچ ہو رہا ہے اگر آپ نے یہ جو مرچ اوپر کی تھی let's call horizontal مرچ ٹھیک ہے تو vertical مرچ کیسے کرتے ہیں using row span تو جہاں سے آپ نے row span start ہو رہا ہے اس row کے اندر جانا ہے لائک یہ row one کے اندر میں row span کرنا تھا میں کہا کرتا ہوں row span اور row span کے طرح two کرنا ہے آپ کیا کرنا ہے row three اور یہاں پہ row four مرچ ہو جائے گی اور یہاں سے جو پہلا جو سا column ہے وہ یہاں سے remove ہو جائے گا کیوں کیونکہ وہ پچھلے والی row کے ساتھ مرچ ہو چکا ہے اگلے والی row کے ساتھ اس کو attach کرنا نہیں پڑے گا اب میں اس کو refresh کرتا ہوں دیکھتے ہیں میرے پاس اس کے ہاتھ یہ دیکھیں اب کیا کیا اس نے row میں رہتے ہوئے دونوں ایک column کو دو جو rows تھی اس کا جو ایک column تو وہ مرچ کر دیا ٹھیک ہے تو جو آپ کے پاس rows ہوتی ہیں وہ column wise اس کو مرچ کیا جا سکتے ہیں اسیوں ہم کہتے ہیں vertical مرچ کیا جا سکتے ہیں تو this is the simple structure of dapal کہ ہم table کے through complex کیسے کام کر سکتے ہیں ہم دو rows کو کیسے مرچ کیا جا سکتے ہیں دو columns کو کیسے مرچ کرتے ہیں تمام columns کو کیسے مرچ کیا جا سکتے ہیں یہ جب آپ پریکٹس کریں گے آپ خود دیکھیں گے میں ان کو کرنا چاہتا ہوں تو جب ان کو میں کروں گا ان دونوں کو مرچ کروں گا تو کیسے کروں گا یا آپ پریکٹس کریں یا ان دونوں کو مرچ کر کے دیکھتے ہیں کیسے ہوگا row span کے ہوگا یا column span کے through ہوگا تو جب آپ جتنی پریکٹس کریں گے HTML کے اندر اتنا ہی آپ کے جو ہاتھ ہے وہ اس پہ clear ہوگا ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے آپ نے table کے بارے میں دیکھ لیا ایسا code بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے اس کو implement کرنا ہے ٹھیک ہے table ہے right تو اس طرح آپ نے ایک table structure بنا لیا تو next ویڈیو میں دیکھیں گے ہم کہ different or tags کیسے use کیا جا سکتے ہیں HTML کے اندر see you next ویڈیو